بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بڑو کو ڈھیڑ سارا سلام بچے کو بہت بہت سارا پیار گیسے ہاں بلوں میں امید کھیٹتی ہوں سب حیریت سونگا اللہ پاک آپ سب کو حشک رکھیں اپنی زمان میں رکھیں تو آج جو ہے میں ملوک صبح سے ہی سٹارٹ کر رہی ہوں اور میں بنا رہی ہوں چائے اور چائے بنانے کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ناشتے میں میں نے تیار کر لیا ہے میں ناشتے میں جو ہے ایک وائل آگ لیتی ہوں توڑ سی چائے ہوتی ہے میری اور ایک جو ہے سلائس ہوتا ہے اس کو میں تھوڑ سا کرسپی کر لیتی ہوں مڈر لگا کے تو یہ بہت مزی کا لگتا ہے اس کے ساتھ تو اس طریقے سے بس میرا ناشتہ ہو جاتا ہے اور ابھی جو ہے میں نے اپنے ہزبنٹ کیلئے جو ہے نا یہاں پر بنا رہی ہوں کیری کا شربت تو اس کیلئے میں نے کیری کو جو ہے وائل کرنے کے لئے لگا ہے اس کا اندر گھر ڈالا ہے اور کیرییاں تھوڑ سی نا جب میٹھی ہونا تو پھر آپ بنایا تو زیادہ مزی کا بناتا ہے تو اس میں آپ کی مرضی آپ چینی آٹ کر سکت تو یہاں پر جو ہے نا میں نے گوڑ اٹ کر رہا ہے اور اس کو ہم اتنا وائل کر لیے کہ تھوڑا سا جو ہے گوڑ کا شیرہ سا ہو جائے تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اور کیری بلکل ہمارے جو ہے نا ٹرانسپیننٹ ہو جائے تو ابھی جو ہے اس کو پکنے کے لیے میں نے رکھتی ہے بہت دنوں سے جو ہے میرے ہزبنٹ کی فرمائیش تھی کہ میں کوئی کیری کا شربت پھلاوں اور پتہ کہ مجھے نا ٹائنگ ہی نہیں مل رہا تھا بچوں کی جب چھٹے ہوئے تو ان کے ساتھ اپنے زیادہ جو ہے مسٹروفی آتے کہ بلکل بھی جو ہے مجھے ایکسٹر رائم نہیں مل رہا کہ میں کوئی کام کروں تو خیر جب میری ان سے تھوڑا سی لڑائی ہوئی اس کے بعد میں نے کہا کہ چلو اب تو میں منائی لیتی ہوں کیونکہ ان کا تو بس یہاں پر جو ہے نا میں تھوڑا سا فروٹ لے لیتی ہوں اور یہ خالی میرا نہیں ہے میرے ساتھ ساتھ جو ہے یہ میری بیٹی بکھائے گی تو یہ کیوی ہے اور میں نے اس کے اندر چی کو کھاٹا ہے کوئی بھی فروٹ ہو تو میں تھوڑا سا شام کی تائم جو ہے نا وہ کھا لیتی ہوں ڈائیٹ میں ہی ہوتا ہے کہ میں بہت جو ہے اپنی کھانے کو پم کر دیتی ہوں اور پھر جب بھوک لگتی ہے تو فروٹ وغیرہ سے کوئی چیز لے لیتی ہوں لیکن اور یہاں جو ہے نا شام میں میں نے بچوں کے ساموز وغیرہ جو ہے منوائیں کیونکہ میری جو ہے نیس پی آئی وی تو اس لیے اور ساتھ میں جو ہے تربوس کا ٹرائی کیونکہ گرمیوں میں نا تربوس بہت جو ہے ریپریشنگ ہوتا ہے مطلب بہت زیادہ اس کو کھا ہوتے ہیں اگر تربوس آ جائے نا تو یہ جان نے چھوٹے تربوس کی تو خیر ابھی جو ہے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا جو ہے تربوس کٹ لیا جائیں لوگ کے لیے اور جب بچوں کے پیٹ خانیوں نے تب کھلانا چاہیے بھرے ہوئے پیٹ پر تو بلکل بھی نہیں کھلانا چاہیے اور مجھے یاد ہے بچپن میں ہماری امی نا تربوس ہمیں کھلاتی ہی نہیں تھی بلکہ گھر میں ہی نہیں کھاتی تھی کہ ہم لوگ کھائیں وہ اتنا زیادہ رٹھتی تھی کیونکہ سن سنکرہ انس بچپن کو خوف پیٹ جاتا ہے بچے جو ہے بھرے ہوئے بیٹ پر آسانا ہو کہ کھا لیا اور پھر طبیعت حراب ہو تو اس لیے ہم نے بچپن میں یہ کھایا ہی نہیں ہے اب جو ہے جا کے ہم کھا لیتے ہیں اس کو لیکن ابھی میں اتیاد کرتی ہوں بچوں کے ساتھ اور یہاں جو ہے میں دلیا چڑھا رہی تو دلیا میں جو ہے میں نے پہلے جاؤں کا دلیا اور موں مسور کی دال تھوڑے تھوڑی جو ہے میں نے دالے لیے اور جاؤں کا دلیا لیا ہے اس کے پہلے میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا د 10 سے 15 میٹ اور اس کے پاس جو ہے اب میں حلدی دھنیا اور پسی بیٹ چٹال کے جو ہے میں اس کو چڑھا دوں گی یہ اتنی دیر میں بھائی لوں گا اگر چکن جو ہے میں نے منگوائی بھی ہے اگر وہ آ جاتی تو پہلے میں چکن کو فرائے کرتی پھر میں یہ سارے چیزوں میں ڈالتی لیکن چکن کو جو ہے پھر مجھے اکی الگ سے جو ہے فرائے کرنا پڑے گا تو اس لیے جاؤں کا دلیا نا ٹائم نیتا بوائل ہونے میں جاؤں کا دلیا جو ہے آپ کا ایک سے ڈیڑھ گھنٹا تو آپ کو لگے گا اس کو پکانے میں تو اس لیے جو ہے میں نے جلدی سے رکھ دیا گیس کیونکہ چلی جاتی ہے چکن یہاں پر ہماری آئی ہے تھوڑا دیر بعد چکن آئی تو میں نے چکن کو لیسنڈرک میں تھوڑا سا تیل ڈال کے لیسنڈرک ڈال کے جو ہے اس کو فرائے کر رہی ہوں جب اس کا کلر چیز ہو جائے گا نا اس کے بعد میں دلیا میں ہی اس کو آئٹ کر دوں گی اور دلیا کے ساتھ ہی جو ہے میں اس کو پکاؤں گی آپ کی مرضی ہے آپ چکن ڈالنا چاہتے ہیں آپ کیمہ ڈالنا چاہتے ہیں میف کا چکن کا کیمہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ بھی جو ہے اس کا اندر کسی بھی چیز کا کیمہ یا بیف ایٹ کر سکتے ہیں تو بہت مزے کا جو ہے پھر دلیا ہو جاتا ہے آرام سے جو ہے ڈائیٹ والے جو ہے نا مزے لے لے کے کھا سکتے ہیں ڈائیٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم بلکل ہی جو ہے بد مزا کھانا کھائیں ڈائیٹ اگر آپ اچھے سی کریں گے نا مزے دار سی تو آپ کا پھر دل چاہے گا اس کو کنٹیڈیو کرنے کا تو یہاں بڑھ جائے نا میں نے چکن لگے ہلکی سی فرائے کرنے کے بعد پھر ڈال دی ہے اس کے اندر دلی کے اندر دلیا بھی ہمارا تھوڑا گلیا ہے تھوڑا سا پانی اور اٹ کروں گی اور چکن جو ہے کیونکہ گلی نہیں ہے میں نے چکن صرف اس کا کرر چینج کر رہا ہے تو تھوڑا سا پانی اٹ کرنے کے بعد اس کی لیٹ لگا دوں گی تاکہ دلی کے اندر بھی لے سا جائے اور چکن بھی گل جائے اور باقی چیزیں پھر میں آپ کو آگے بتاؤں گی کہ میں اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں اٹ کروں گی بہت مزیقہ بلکل دلیم جیسا ٹیسٹ آتا ہے اس دلیے کا اور یہاں پر جو ہے نا گیس جا چکی تھی پھر ہماری تو تو میں نے الیکٹرک سٹوف پر جو ہے یہاں پر جو ہے پیاس فرائے کر رہی ہوں تو ایک پیاس لیے اس کو میں تھوڑا سے ہلکا سا کیونکہ میں ڈائیٹ میں بنا رہی ہوں تو میں نے زیادہ آئیل نہیں ڈالا ہے تھوڑا سے آئیل میں بس پیاس کو فرائے کریں گے اور پھر جو ہے ہم اس کا دڑکہ لگا دیں گے لیکن دڑکہ لگانے سے پہلے جو ہے نا میں پودینے ڈالوں گی دھو کے اور اس کے اندر آپ ہرمیچے جانا جاتے ہیں ہرمیچے اس کے اندر ایٹ کر دیں تو اس سے بہت مزی کا ٹیسٹ آئے گا اور ادرک بھی جو ہے آپ اس کے اندر کاٹ کے ڈالیں تو یہاں ہمارا ڈالیا جو ہے نا بلکل تیار ہو چکا ہے آپ کو ڈالیں تھوڑے سا آپ کو نظر آ رہی ہوں گے لیکن مجھے پسند ہے تو میں نے صرف کیا آپ نہ گھوٹا ہوا آپ کے پاس تو گھوٹنے سا آپ اس کو اچھی طریقے سے بلکل گھوٹ لیں بلکل باریک کر لیں اور پودینے ڈال دیا ہے اور یہاں پر جو ہے نا بس اب میں اس کا تڑکہ لگا ہوں گے جب ہمارے اچھی سی جو ہے پیاس فرائے ہو جائے گی الیکٹرک سٹروف پہ یہ ہوتا ہے کہ بہت دیر میں جو ہے نا کوئی چیز پکتی ہے تھوڑا ٹائم لیتا ہے گرم ہونے میں تو بس یہاں پر جو آپ دیکھیں اس کو میکس کر رہی ہوں اتنے مزیدار خوش ہو رہی ہے اور پھر جو ہے پیاس کا تڑکہ لگائیں اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر گرم مسالہ جو ہے ڈالیں یا کچھ لوگ چاٹ مسالہ ڈال کے بھی کھاتے ہیں تو آپ کی مرسی ہے تو بس یہاں جو ہے نا ہم نے ہزوینڈ کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا جو ہے دھڑکہ لگاؤں گے ان کے لیے میں نے دلیاں نکال دیا ہے ہفتے میں ایک دو بار جو ہے دلیاں ضرور بنایا ہے کیونکہ یہ بہت تھلکہ ہوتا ہے تو ہمیں جو ہے نا تھوڑا لائٹ بھی کھانا چاہیے ہم ہمیشہ روٹی چاہوں والے اسی پر رہتے ہیں اور میں آج کل ڈائٹ کر رہی ہوں تو میں خاص طور پر جو ہے نا سیلیڈ بہت ساری بنا لیتی ہوں تبھی اس میں یوگرٹ جو ہے مکس کر لیتی ہوں ورنہ تو میں کیبج اور آنین اور اس کے علاوہ ککمبر ہوتا ہے تو یہ بہت ساری آپ سیلیڈ بنا لیں تو آدھی جو ہے پلیٹ میں آپ سیلیڈ رکھیں اور آدھا جو ہے آپ اپنا جو بھی کھانا کھا رہے ہیں وہ رکھیں تاکہ آپ جو ہے آدھا پیٹ جو ہے اپنے سیلیڈ سے بھڑھ لیں تو اس لیے تو یہ چھوٹ چھوٹی ٹپس ہوتی ہیں اگر آپ لوگ فاللو کریں گے تو بہت اچھا جو ہے ویٹ گرا سکتے ہیں ویسے بھی بھکرائید آنے والی اس میں تو ویٹ بڑھتا ہی ہے تو اب اسے تھوڑا سا کنٹرول کر لیں اور میں بھی کر رہی ہوں تو بس یہاں پر جو ہے نا میں اپنے ولوگ کا اینڈ کر رہی ہوں اپنے دھیر سارا خیال رکھی گا پی رہوں گے نا میں ولوگ کے ساتھ اپنے کیلئے لافظ